اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیاب مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیگارڈننگ ہاں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو برسات کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے برسات کے سیزن میں سمام پلانٹس کی گروہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے کیونکہ یہ بارشیں ہوتی ہیں اور بارشیں ہونے کی وجہ سے ہر پلانٹ کی گروہ بہت تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہے تو اسی سیزن کے اندر ہمیں چاہیے کہ اپنے پلانٹس کو اچھی سے اچھی خات بھی دیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خات بتاؤں گا جو کہ آپ کو آپ کے گھر سے ہی مل جائے گی فری آف کوسٹ کسی قسم کے پیسے لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ آپ اس کا ریزرٹ جب دیکھیں گے تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ کیا یہ چیز بھی ہمارے پلانٹ کی گروہ بے اضافہ کر سکتی ہے اور اگر یہ کر سکتی ہے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں تھا پتہ تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے آپ کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں پروپر پتہ چل دیں اور آپ بھی یہ خات پلانٹس میں استعمال کر سکیں تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ہے وہ خات جس کے بارے میں بات کر رہا تھا بسیکلی یہ ہے یوزڈ ٹی یعنی استعمال کی ہوئی پتی کسی بھی چائے والی شاپ سے یہاں آپ گھر پہ اگر کوئی چائے بناتے ہیں کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے جی ڈرائے اسے دوب میں رکھ کے خوش کر لیں دین آپ اس کو اپنے پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی چائے والی دکان سے اس کو آرڈر دیا کہ آپ نے سارا دن جو چائے سیل کرنی ہے اس کی پتی آپ نے ویسنے کرنی وہ پتی آپ نے مجھے دے دینی ہے تو اس کی میں نے بنا لی ہے جی یہ اپنے پلانٹس کے اندر یہ کچھ فائدے ہیں یوز ٹی کے یہ گوگل سے میں نے پکچر ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چلے میں آپ کو بھی سی بھی باتا دیتا ہوں LIE equal tea ہمارے آوڈیوں پ 미안ٹ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہیں انڈور پ انڈر کی گوپلانٹس کے لیے بھی بہت فائیدے плоz کے لیے۔ اور تمام سبزیوں اور پھولوں و میٹھ سے بھی 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 فائدے میں ساری pause کے لیے łستال researchers ہیں تو اس کے فائدے ہیںMichael fox یہ thick子 نہیں لیا اس کے نسب knives اس کی اوپر والی سرفس ایریا تھوڑی سی نرم کر لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں میں فیلال یہ ٹول یوز کر رہا ہوں اس کی گوڑی کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی اوپر والی مٹی اس کی نرم کر لیں اور جتنے بھی ویڈز ہیں جڑی بوٹیاں ہیں ان کو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اکھاڑ سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی مٹی نرم کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنی یوزڈ ٹی یعنی استعمال کی ہوئی پتی پتی کو آپ نے اچھا سے دھو لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی دودھ یا اور کوئی چینی بغیرہ کا کمپوننٹ نہ رہے صرف پتی ہی ہم نے یوز کرنی ہے تو یہ ہماری مٹی ہوگی نرم اب تھوڑا سی پتی پکڑیں گے اور اس کے اوپر کر دیں گے سپرنگل ایک ہی جگہ پہ آپ نے پھلانی دینی ساری پتی سارے گملے میں آپ نے پتی کو پھلا دینا ہے اور دوبارہ سے اس کی ایک بار گوڑی کر دیں گے اور اس کو اب دے دیں گے جی تھوڑا سا پانی کیونکہ اس کے اندر پانی کافی زیادہ ہے لیکن اب ہم نے اس کے اندر فرٹی لائزر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا مزید پانی کی ضرورت ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی ایڈ کرتے ہیں جیتے دوستو یہ پتی یوز ٹی آپ پندرہ سے بیس دن کے بعد ریگولر اپنے پلانٹس کو آفر کر سکتے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں بہت سے لوگ ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں آپ لوگ بھی زاری سپاہت دیکھتے ہوں گے کہ وہ بتاتے ہیں ہمیں مہنگی مہنگی پروڈکٹس بتاتے ہیں کہ یہ استعمال کریں تو پودوں کی گروت بڑھے گی یہ استعمال کریں تو پودوں کی گروت بڑھے گی بون میل یوز کریں فلانا فرٹی لائزر یوز کریں اس کو ایسے بنا کے یوز کریں یعنی وہ بہت آپ کو مشکل فرٹی لائزر بتاتے ہیں جو کہ بنانے میں بھی مشکل ہیں اور ان کی کوسٹ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہ فری آف کوسٹ فرٹی لائزر ہے بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں آپ یہ یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھاری زرز دیکھنے کو ملے گا تو آئیں اور پلانٹس کے اندر بھی اس کو سپرنکل کر دیتے ہیں جیتے دوستو پتی میں نے یوز کر لی ہے آپ کو یوز کر کے بھی دکھا دی ہے کہ آپ نے پوٹ کے اندر پتی کو کس طرح یوز کرنا ہے آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پانی کے اندر مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں پوٹ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اس کا شاور سپری بھی پلانٹس کے پر کر سکتے ہیں تو امیت کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے پتی کو کس طرح یوز کرنا ہے ہیں اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں تو آپ یہ یوز کریں اور جب آپ کو اچھا ریزر دیکھنے کو ملے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے لازم بتائیے گا اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی ہی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ